بہت امید تھی جب دوہجار چودہ میں لوگ سبت چناؤ کے پرچار کے لیے مانی موڈی جی نے دیش کے سامنے اپنا ویزن رکھا اور لوگوں نے اسی امید میں پوری طاقت کے سار پوری کشمتہ کے ساتھ بہت دنوں بعد بی جے پی کو کس کے ووٹ دیا اور مانی موڈی جی کو پردان منطری بننے کا افسر دیا اور موڈی جی نے کہا بھی کیونکہ موڈی جی کو ووٹ ملا تھا بھاچپا کو نہیں موڈی جی نے کہا بھی تھا کہ جو بھی ووٹ آپ کمل کے فل پر ڈالو گے وہ ووٹ مجھے ملے گا اور ووٹ آپ مجھے دیجئے اور ساٹھ سال اور ساٹھ مہینے کی بات کہہ کر انہوں نے جنتا کے سامنے یہ ساری بات رکھی لیکن اس کے بعد میں دھیرے دھیرے چھ مہینے گئے سال گیا ایک سال گیا دو سال گئے تین سال اور اب چار سال چلے گئے اور ان چار سالوں میں کیول انہوں نے ناٹک کر کے ڈراما کر کے لوگوں کو کیول اور کیول گمراہ کیا کوئی کام نہیں کیا روجگار نہیں دیا روجگار کے لیے کہا تھا بھرشتہ چار ختم نہیں ہوا بھرشتہ چار ختم کرنا کا وعدہ کیا تھا کشمیر سمسیہ کے حل کی بات تھی کشمیر سمسیہ کا حل نہیں ہوا رام مندر بنانے کی بات تھی وہ نہیں بنا کسانوں کو ان کی آئے جو انکم کا جو ان کی لاغت ہے اس کا ڈیڑھ گنا دینے کی بات تھی وہ نہیں ملی کسانوں کی ستھوڑنے کی بات تھی وہ نہیں ملی آدرش گرام یوجنا انہوں نے چلائی جو اپنے لوگ سبا کے جو سدھ سے تھے ان کو ایک ایک جو ہے گرام دیا گیا کہ آدرش گرام میں استعفت کریں گے وہ نہیں ہوا اسمارٹ سٹی کی بات تھی اسمارٹ سٹی نہیں بنے ڈیزیٹل انڈیا کی بات تھی ڈیزیٹل انڈیا نہیں ہوا بولٹ ٹرین چلا رہے ہیں سپنا ہی ہیں اسے کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن اس سے دیش پہ کتنا بڑا بوجھ پڑے گا ہم سب جانتے ہیں اور کہیں کوئی بھی بات ہوتی ہے تو گھڑیا لیاں آسو بہاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سمینوٹ بندی کی بات چل لی تو انہوں نے جھولا لے کے بڑے کہا کہ ہم تو جھولا لے کے آئے تو جھولا لے کے چلے جائیں گے اور ایک طرف کو مہو کر کے آنسو سے چلکا ہے انہوں نے تو یہ جو نوٹنگ کی ہے یہ جو ڈراما ہے یہ جو ناٹک ہے یہ کیول اور کیول لوگوں کی بھاوناوں سے کھلوار ہے حقیقت میں کچھ نہیں کیا جتنے بھی وادے کیے سارے کے سارے وادے جھونٹے نکلے صرف نوٹنگ کی کر رہے ہیں باہر جا کے ویدیشوں میں جا کے ناٹک کرتے ہیں دیش میں ناٹک کرتے ہیں سنسد میں ناٹک کرتے ہیں بھاشن بڑے بڑے دیتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہیں اور انہیں حالات میں چار سال گجار دیے گئے تو یہ نوٹنگ کی میں سمجھتا ہوں اب دیش ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے اور دیش اب کسی بھی حالت میں بھاجپا کو اور موڈی کو برداز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوہجار کا انیس دوہجار انیس کالیکشن نشچی ترپ سے نرنائے کالیکشن ہوگا جس میں بھاجپا کی نشچی ترپ سے ہار ہوگی بس اتنا ہی میرا آپ سب سے کہنا ہے